اسلام علیکم تو آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت مزیدار ہے اور آپ اس کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں جو کھانے میں بہت مزیدار لگتی ہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں میکرونی، سپیگٹی، لازانیا، شوارما، پیزا تو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اپنے کریٹیو مائنڈ سے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے تو آپ اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے مکھن کے اندر میدہ ایٹ کر دیا تھا اور اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون لیا ہے میدے اور مکھن کی کونٹیٹری بلکل برابر ہے لو فلیم پر ہم نے اس کو اتنا بھون لینا ہے کہ میدے کی اچھی سی خوشبوں آنے لگے دیکھئے میدے کو مکھن کے ساتھ فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایٹ کریں گے تو ہم نے یہاں پر دو گلاس دودھ ایٹ کرنا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں دودھ ایٹ کرتے جائیں گے اور لو فلیم پر اس کو پکاتے جائیں گے تو ہمیں یہاں پر کنٹینسلی چمچہ چلاتے جانا ہے ورنہ اس میں اگر گھٹلیاں بن گئیں تو اینڈ تک بھی وہ گھٹلیاں ختم نہیں ہوں گی تو دیکھئے ہم نے اب اس کو بلکل لو فلیم پر پکانا ہے اور کنٹینسلی چمچہ چلاتے رہنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں دودھ ایٹ کرتے جائیں گے اور اس کو پکاتے جائیں گے جیسے جیسے یہ تو اکھوتی جائے گی ہم اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ ایٹ کریں گے اور اس کو پکاتے جائیں گے تو دیکھئے ہماری سوس کتنے اچھے طریقے سے تیار ہو رہی ہے اب اس میں کچھ مسالے ایٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لالکوٹے مرچ ون ٹی سپون سفید میں جو ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہے اب ان تینوں مسالوں کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کر دیں گے اور اس کے اندر چمچہ چلاتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا دودھ ایٹ کریں گے جیسے جیسے دیکھئے گاڑی ہو رہی ہے ہم اس میں دودھ بھی ایٹ کر رہے ہیں تو دیکھئے یہاں پر لو فلم پر ہماری سوس تیار ہو رہی ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں فور ٹیبل سپون فریش کریم اور فریش کریم کو بھی ہم نے اس میں مکس کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں موزریلا چیز تو دیکھئے یہ ہماری کریمی اور چیزی سوس بن کے تیار ہو گئی ہے جو بہت ہی مزیدار بنی ہے تو چلیے اب ہم ریڈ سوس تیار کرتے ہیں ریڈ سوس تیار کرنے کے لئے ٹھری ٹیبل سپون آئل کے اندر ہم نے لہسن کو کٹ کر کے ڈال دیا ہے اور لہسن کو ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے لہسن ہمارا فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ہری پیاس کے اوپر والا پارٹ ایٹ کر دیتے ہیں اور پیاس کو بھی ہم اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے لہسن اور پیاس کو فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں دو ٹیماتو کی پیوری ایٹ کر دیتے ہیں تو دیکھئے دو ٹیماتو کو ہم نے بلینڈر میں پیس لیا تھا تو یہاں پر ہم نے ٹیماتو پیوری اس میں ایٹ کر دی ہے اور اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اتنا بھون لینا ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور آئل اوپر آ جائے اور مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون جائے تو دیکھئے چمچے کی مدد سے یہ جو پیاز اور لحسن ہے اس کو ہم اس طریقے سے تول لیں گے تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے اس مسالے کے اندر گھل جائے دبا دبا کے پیاز اور لحسن کو بہت اچھے طریقے سے اس میں مکس کر دیں گے اور اس کو بھونتے جائیں گے کچھ ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے بھونیں گے اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں کچھ مسالے تو یہاں پہ ہم نے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لالپسی مرچ 1 ٹی سپون کالی مرچ 1 ٹی سپون اوریگینو اور 1 ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے مکس ہرپس 1 ٹیبل سپون چکن پاودر ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور ان تمام مسالوں کو مکس کر دیتے ہیں اور ان مسالوں کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں 1 ٹی سپون پیپریکا پاورڈر تو پیپریکا پاورڈر بھی آپ اس میں ضرور ایڈ کریں اس سے بہت ہی پیارا سا کلر آتا ہے ساوس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو بھونتے جائیں گے تاکہ جو بیاز اور لحسن ہے ساوس کے اندر بہت اچھے طریقے سے گھل جائے تو دیکھیں ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں چینی بھی ایڈ کی ہے چینی سے یہ میٹھا نہیں ہوگا لیکن اس کا فلیور بہت اچھا سا آئے گا تو دیکھیں چینی ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور ہماری یہاں پر بہت ہی مزیدار ریڈ ساوس بن کے تیار ہو گئی ہے آپ اس کو بیرزا ساوس بھی کہہ سکتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں وائٹ ساوس کے اندر ریڈ ساوس کو مکس کر دیتے ہیں تو دیکھیں دیکھیں دونوں ساوسوں کو ہم نے آپس میں مکس کر دیا ہے اب ہم اس کو گیس پر رکھ دیں گے اور تھوڑا پکا لیں گے تاکہ اس کا جو چیز ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس میں میلٹ ہو جائے اور یہ ساوس اچھے طریقے سے ایک ساتھ مکس ہو جائے دیکھیں جیسے جیسے یہ پک رہی ہے تھوڑی تھک ہو رہی ہے تو ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایٹ کرتے جائیں گے اور لو فلیم پر اس کا چیز میلٹ کر لیں گے اور اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے دیکھیں کتنا زبردست سا ٹیکسچر آ رہا ہے ہماری ساوس کا اور کتنی مزیدار ہماری یہاں پر چیزی کریمی ساوس بن کے تیار ہوئی ہے اس کو آپ پیزا کے ساتھ سینوچز کے ساتھ میکرونی پاستہ لزانیا بہت ساری چیزوں کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں پینک ساوس پاستہ بھی آپ اسی ساوس سے تیار کر سکتے ہیں جو بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ایک بار مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ